بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم اس مہمچ مائی فانج آپ لوگوں کو یاد ہے ہم لوگوں نے کیا چیز سٹڈی کی تھی ہم لوگوں نے بیس یونٹس اور ڈیرائیف یونٹس کے بارے میں سٹڈی کیا تھا اور ٹھیک ہے کہ کسی بھی بیس کونٹیٹی کو مہیر کرنے کے لیے جو ایس آئی یونٹ یوز کیا جاتا ہے وہ ہاں بیس یونٹ اور ڈیرائیف کونٹیٹی کے لیے جو ایس آئی یونٹ انٹرنیشنل سسٹم اور مہیر میں جو یونٹ یوز کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ڈیرائیف یونٹس آج ہم سٹارٹ لیں گے اپنے ٹاپک سے ہمارا ٹاپک ہے پری فکسز کا ٹھیک ہے پری فکسز ہمارے پاس پری فکسز ٹھیک ہے ہم لوگ سٹارٹ لیتے ہیں ایک اگزیمپل سے ہمارے پاس ایک ویلیو ہے ٹوینٹی تھاؤزن گرامز آپ کو پتا ہے ٹوینٹی تھاؤزن گرامز خصوہ ہم لوگ سٹارٹ ل میہنے ہم لوگ سٹارٹ لپ کیسے اسے اسے ٹوینٹی left بعد ایک انگلیشنل سٹارٹ لڑک ہے اس کا ہم لوگ دیا پس ٹوینٹی زنگ کیل کو اسے جانے ہمارے پاس نیچ اگزامپل ہے ٹوینٹی ایٹھا ھونٹھنا سٹارٹ ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ سٹارٹ لox ایک اڈھائی upp گرامز پر سٹارٹ لڑک 就ڑپا سٹارٹ، چلو ٹوینٹی گرامز اس کےánd hurts کلو تو فورٹی ایٹھ ہنڈرڈ کلو گرامز بن جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈیفائن کتے ہیں پری فیکسز ہمارے پاس وہ لیٹرز ہوتے ہیں یا ورد ہوتے ہیں جو ہم لوگ ایسے یونٹ سے پہلے ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے پری فیکس کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی بھی چیز سے پہلے ایڈ کرنا تو فیزکس میں ہم لوگ کیا کریں گے ایسے لیٹرز یا کچھ وردز یوز کریں گے جو ہم ایسے یونٹ کے پہلے یوز کریں گے تاکہ ان کے ویلیو کیا ہو جائے ہم ان کی ویلیو بتا سکیں ان کی لارجر یا سمالر ویلیو کو بتا سکیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں پری فیکسز اب ہمارے پاس پری فیکسز کافی زیادہ ہیں ان میں سے کچھ اگزیمپلز ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس کلو ہے میکا ہے گیگا ہے ملی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہم لوگ یوز کریں گے اب آپ کے پاس دیکھتے ہیں ہمیں ان کو یاد کیسے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹین ریس پاور نائن ہے نینو ٹین ریس پاور سکس ہے میگا ٹین ریس پاور تھری ہے کلو اسی طرح سے ہمارے پاس ٹین ریس پاور مائنس تھری ہے ملی اور ٹین ریس پاور مائنس سکس ہے مایکرو یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ پری فیکسز ہیں جنہیں ہم لوگ یوز کریں گے اچھا اب ان کا فائدہ کیا ہوگا ایڈوانٹیج کیا ہوگا جیسے اپر والے ایکسیمپل میں دیکھتے ہیں مرے پاس 20,000 گرام سا اس کو ہم نے لکھ دیا 20 kg اسی طرح سے 4800,000 ہمارے پاس کیا تھا 4800,000 گرام سا اس کو ہم نے چھٹا کر کے لکھ دیا 4800,000 گرام فائدہ ہی ہوگا ہم لاجر یا سمالر ویلیوز کو آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ next move کرتے ہیں کچھ examples کی جانب دیکھیں گے ہمارے پاس prefixes کون کون سے ہیں ان کے کیا کیا symbols ہیں اور وہ اس کا multiplier multiplier مطلب کتنی 10 days power ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو سب سے پہلے prefix ہے وہ ہے ہمارے پاس exa اس کو capital e سے represent کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے 10 days power 18 اسی طرح سے next ہے ہمارے پاس پیٹا پیٹا کو capital p سے represent کرتے ہیں اور capital p ہوتا ہے 10 days power 15 next move کرتے ہیں ہمارے پاس ہے terra terra ہے capital t ٹھیک ہے capital t 10 days power 12 کے ایک پول ہوتا ہے پھر اسی طرح سے آجائے گا میں پاس گیگا capital g جو گیگا ہے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے 10 days power 9 کے ایک پول پھر next ہے ہمارے پاس mega mega ہوتا ہے ہمارے پاس capital m ٹھیک ہے capital m ہوتا ہے 10 days power 6 next ہمارے پاس kilo kilo ہوتا ہے small k 10 days power 3 اسی طرح سے next ہمارے پاس hecto small h 10 days power 2 next ہے deca d a 10 days power 1 اسی طرح سے یہ تھے ہمارے پاس positive multiplier اب ہم لوگ دیکھیں گے negative multipliers کون کونس ہے negative prefixes میں ٹھیک ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہے auto اس کو small a سے represent کرتے ہیں اور یہ ہے 10 days power minus 18 اسی طرح سے ہمارے پاس 10 days power minus 15 اس کے بعد ہمارے پاس pico pico ہے small p small p ہوتا ہے 10 days power minus 12 pico کے بعد جو next ہے ہمارے پاس nano small n small n ہوتا ہے 10 days power minus 9 next ہے ہمارے پاس micro micro کے لیے دیکھیں یہ آپ کے پاس special symbol ہے اسے پڑھتے ہیں mu m e w mu اور یہ ہوتا ہے 10 days power minus 6 پھر next ہے ہمارے پاس milli milli کو represent کرتے ہیں small m سے اور یہ ہے ہمارے پاس 10 days power minus 3 next ہے ہمارے پاس centi c small c 10 days power minus 2 next ہے ہمارے پاس c small d 10 days power minus 1 ٹھیک ہے یہ تھے ہمارے پاس تمام پریفیکسز ان پریفیکسز میں سے آپ نے یاد رکھنا ہے جو ہم لوگ سب سے زیادہ use کریں گے وہ ہے گیگا capital g ٹھیک ہے میگا capital n kilo capital k milli small m micro mu اور nano small n یہ 6 پریفیکسز ہیں جنہیں ہم لوگ سب سے زیادہ use کریں گے ٹھیک ہے اب ہم لوگ move کرتے ہیں next ان کی examples کے جانب examples کی طرف move کرتے ہیں آپ کو جو چھوٹا سا point یاد رکھنا پڑے گا اگر کوئی value ہے thousand ٹھیک ہے thousand ہوگا 10 days power 3 جس کو kilo کہیں گے small k اب ہے آپ کے پاس 1 آپ کے پاس the next 1 million 1 million کو کہتے ہیں 10 days power 6 capital n اسی طرح سے 1 billion ٹھیک ہے اس کو 10 days power 9 اس کو کہتے ہیں giga ٹھیک ہے ہم لوگ physics میں کیا کہیں گے 10 days power 9 کو giga کہیں گے اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں negative multipliers ہمارے پاس ہے 0.001 اسے کہیں گے 10 days power minus 3 اسے کہتے ہیں milli 0.0000001 ٹھیک ہے اسے ہم لوگ کہیں گے 10 days power minus 6 micro اور اسی طرح سے 0.0000000001 اسے کہیں گے 10 days power minus 9 nano ٹھیک ہے ہم لوگ move کرنے ہیں اپنی پرسٹ اگزیمپل کے جانے جو ہے 20,000 20,000 meters آپ کو بتا ہے 1000 ہے 10 days power 3 اور 10 days power 3 کیا ہوتا ہے 20 km ہو جائے گا next move کرتے ہیں 6 million 6 multiplied by 10 days power 6 اور 10 days power 6 کیا ہوتا ہے mega تو 6 megawatt یا جو watt ہے یہ اس کا capital w quantity کا unit ہے next move کرتے ہیں ہمارے پاس ہے 33 billion ہرٹس ہرٹس اس کا unit ہے 33 x 10 days power 9 اور 10 days power 9 کیا ہوتا ہے capital g 33 گیگا ہرٹس ٹھیک ہے یہ تھی ہمارے پاس positive multiplier کی اگزیمپل اب ہے negative multiplier کی اگزیمپل 0.003 seconds ٹھیک ہے point کو ہم لوگ نے 3 digit shift کیا 3 x 10 days power minus 3 seconds ہو گیا اور ہمیں پتہ ہے 10 days power minus 3 کیا ہوتا ہے milliseconds 3 millisecond answer اسی طرح سے ہمارے پاس next example ہے 0.000 020 grams ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے point کو 6 digit shift کیا 20 multi type 10 days power minus 6 grams تو 20 microgram ہو جائے گا یہ اسی طرح سے ہمارے پاس next اور last example ہے prefixes relative وہ ہے 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 meters ٹھیک ہے اب ہم point کو 9 digit shift کر رہے ہیں answer آئے گا ہمارا 8.1 multiply an minus 9 ٹھیک ہے 10 raise power minus 9 meters تو 10 raise power minus 9 ow so ہمارا answer آجئے گا 8.1 nan meters 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 موسیقی